گنتی اکتیس ماں باب پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کریں اور وہ مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لیں اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ ایک ہزار آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ ایک ہزار کے حساب سے بارہ ہزار مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے یوں موسیٰ نے ہر قبیلہ سے ایک ہزار آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا اور علی زرکاہن کے بیٹے فہنی حاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا اور مقدس کے ضروف اور بلند آواز کے نرسنگیں اس کے ساتھ کر دیئے اور جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا عوی اور رکم اور سور اور ہور اور رابے کو بھی جو مدیان کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا اور بوار کے بیٹے بلام کو بھی سلوار سے قتل کیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مالو اسباب سب کچھ لوٹ لیا اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھونیوں کو آگ سے پھونک دیا اور انہوں نے سارا مالِ غنیمت اور سب اسیر کیا انسان اور کیا حیوان ساتھ لیے اور ان اسیروں اور مالِ غنیمت کو موسیٰ اور علی ذر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکرگاہ میں لے آئے جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے مواب کے میدانوں میں تھی سب موسیٰ اور علی ذر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکرگاہ کے باہر گئے اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جلایا اور ان سے کہنے لگا کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں دیکھو انہی نے بلام کی سلا سے فغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خدا کی حکم عدولی کرائی اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو اور تم سات دن تک لشکرگاہ کے باہر ہی دیرے ڈالے پڑے رہو اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور ساتھ میں دن پاک کریں تم سب اپنے کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بھنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا اور الیزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئیں جس کا حکم خداون نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا غرض جو کچھ آگ میں تھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا تب وہ صاف ہوگا تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا اور جو کچھ آگ میں نہ تھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا اور تم ساتھ میں دن اپنے کپڑے دھونا تب تم پاک تھہر ہوگے اس کے بعد لشکرگاہ میں داخل ہونا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کیلیزر کاہن اور جماعیت کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں اور لوٹ کے اس مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے اور دوسرا حصہ جماعیت کو دے اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداون کے لیے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں ہر پانچ سو پیچھے ایک کو حصہ کے طور پر لے انہی کے نصف میں سے اس حصہ کو لے کر الیزر کاہن کو دینا تاکہ یہ خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں یعنی سب قسم کے چوپائیوں میں سے پچاس پچاس پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداون کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں چنانچہ موسیٰ اور الیزر کاہن نے جیسا خداون نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا چھوڑ کر لوٹ کے مال میں چھے لاکھ پچھتر ہزار بھیڑ بکریاں تھی اور بہتر ہزار گائے بیل اور اکسٹھ ہزار گدھے اور نفوس انسانی میں سے بتیس ہزار ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھی اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا تین لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو بھیڑ بکریاں تھیں جن میں سے چھے سو پچھتر بھیڑ بکریاں خداون کے حصہ کے لئے تھیں اور چھتیس ہزار گائے بیل تھے جن میں سے بہتر خداون کے حصہ کے تھے اور تیس ہزار پانچ سو گدے تھے جن میں سے اکسٹھ گدھے خداون کے حصہ کے تھے اور نفوس انسانی کا شمار سولہ ہزار تھا جن میں سے بتیس جانے خداون کے حصہ کی تھیں سو موسا نے خداون کے حکم کے موافق اس حصہ کو جو خداون کی اٹھانے کی قربانی تھی ایلیزر کاہن کو دیا ابراہ بنی اسرائیل کا نصف حصہ جسے موسا نے جنگی مردوں کے حصہ سے الگ کر رکھا تھا سو اس نصف میں بھی جو جماعت کو دیا گیا تین لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو بھیڑ بکرییاں تھیں اور چھتیس ہزار گائے بیل اور تیس ہزار پانچ سو گدے اور سولہ ہزار نفوس انسانی اور بنی اسرائیل کے اس نصف میں سے موسا نے خداون کے حکم کے موافق کیا انسان اور کیا حیوان ہر پچاس پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداون کے مسکن کی محافظت کرتے تھے تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سیکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے متاہت ہیں گنا اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازو بند یہ سب ہم خداون کے حدیعہ کے طور پر لے آئے ہیں تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداون کے حضور کفارہ دیا جائے چنانچہ موسا اور الیزر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے ہوئے زیور لے لیے اور اس حدیعہ کا سارا سونہ جو ہزاروں اور سیکڑوں کے سرداروں نے خداون کے حضور گزرانا وہ سولہ ہزار سات سو پچاس مسکال تھا کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا سو موسا اور الیزر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سیکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے تاکہ وہ خداون کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے